اسلامی نظام کی بات کی چلاتا ہے قانون اس نظام کو تحفظ لیتا ہے اگر نظام غلط ہے ظالمانہ ہے اس نظام کے دیکھ لوٹ خصوت ہو رہی ہے غریب غریب سے غریب تر امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے دولت کے امبار لگ رہے ہیں آپ نظام کو تو کچھ نہ کہیں جو کا توم برقرار رکھیں چوری کی صدا نافذ کر دیں داکے کا صد باب کر دیں فائدہ کس کو پہنچے گا غریبوں کو یا امیروں کو ان کی حرام کی دولت کو تحفظ حاصل ہو جائے گا ان کے عیش اور ان کے عیوان مزید محفوظ ہو جائیں گے غریب کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا چوری اور ڈاکا جو ہے وہ غریب کا تو ہوتا ہی نہیں وہ تو امیر کا ہے نظام ظالمانہ ہے اور غلط ہے تو قانون بہترین بھی ہوگا اس نظام کو سپورٹ کرے گا اسے تقویت دے گا نظام کو بھی بدلنا ہے اور قانون کو بھی بدلنا ہے یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں اور ہمارے دین میں اس کے لئے استلاحات ہیں دین اور شریعت دین نظام ہے دین ہمیشہ سے ایک رہا حضرت نوح ہوں حضرت ابراہیم ہوں موسیٰ ہوں حضرت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام سب کا دین ایک تھا دین تو ایک ہے شریعتیں بدلتی رہیں شریعت موسوی اور تھی شریعت محمدی اور ہے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اصل سے دین وہ دین کیا ہے وہ در حقیقت ایک نظام زندگی ہے سچا دین آدلانہ دین وہ دین نظام عدل و قسط ہے وہ دین سسٹم آف سوشل جسٹس ہے جب تک اس کو رائع نہ کیا جائے اس کو نافذ نہ کیا جائے محض قانون کے نفخات سے کوئی مفید لتائی برابد نہیں ہوں گے اگر میری بات سے غلط فہمی نہ ہو میں دونوں کو کہہ رہا ہوں دین بھی قائم کرو اور قانون اسلامی یعنی شریعت بھی نافذ کرو لیکن ان دونوں کو اگر علیدہ کر دیا جائے تو یہ جو اجزاء ہیں یہ غیر مؤسن ہو کر رہ جائیں گے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آرگینک ہول یہ ایک ایسی حیاتی ایک آئی ہے کہ اگر اسے کاکھ دیں گے تو دونوں حصے ختم ہو جائیں گے یہ دونوں ایک ہی وحدت کی حیثیت سے اپنے مطلوبہ نتائی پیدا کر سکتے ہیں دین نظام اسلام کا نام ہے اور شریعت قانون اسلامی کا نام ہے تیسری بات میں ذرا گنتی کر کے بھی بتا دوں کہ انگریز کی وراثت کو ہم نے کس کس اعتبار سے سبھال کر رکھا ہے مجمل باتوں کا وقت نہیں ہے اب ان باتوں کو تفصیل سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں میں نے یہاں سات نکات معین کیے ہیں اور میں اپنے تقصیر فہم کا اطراف کرتا ہوں مزید کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے یہ تو روا روی میں ایک مہینہ قبل کراچی میں ایک پریس کانفرنس مجھے کرنی تھی تو میں نے یہ تحریر لکھ لی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پورا لقشہ سامنے آ جائے گا سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت نیشنلزم جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی وطنی قومیت کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفل میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں انسان مند ہوں قائد آدم کا انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے باباں کے دہل اس کا اعلان کریں